ناؤذ بیلا ماروی سرمن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاہی کر دی ہیڈ لائن نیوز کے رپورٹ کے مطابق ماروی سرمن نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاہی کی ہے پاکستانی عوام نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاہی پر ماروی سرمن کے خلاف قانون کی دفعہ 295 سی لگا کر سخت سے سخت سزاد دی جائے جبکہ ٹویٹر پر یہ مطالبہ اور بھی زیادہ زور پکڑ رہا ہے اور ٹویٹر پر ماروی سرمن 295 سیپ ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے ذرائع کے مطابق ماروی سرمن نے عدب و اعترام کی تمام حد پامال کرتے ہوئے توہین رسالت کی ہے جس پر پاکستان سبیت دنیاں بار کے فرزندان توہیر کی جانب سے ماروی سرمن کی طرف سے نبی علیہ السلام کی توہین کرنے کے خلاف سخت رد عمل ظاہر کیا جا رہا ہے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اس گستاخی رسولت حاتون کے خلاف سخت کاروائی کرنے اور اس کے خلاف مقدمہ درد کر کے اسے گرفتار کرنے کا مطالبہ بھی شدت اکتیار کر گیا ہے جبکہ یہ مطالبہ بھی زور پکڑ رہا ہے کہ اس گستاخی رسولت کو 295 سی کے تحت گرفتار کر کے اسے سزائے موت دی جائے تاکہ اندھا کوئی اس طرح کی جرت نہ کر سکے